پرس کا انفرس کا مین مدہ یہاں پہ یہ رکھا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جمہو کشمیر کے حالات کیسے ہیں ہماری پارٹی مانگ کرتی ہے کہ جو الیکشن جہاں پہ جل سے جل جہاں پہ الیکشن ہونی چاہیے کیونکہ آئی سنائی کسی کی نہیں ہو رہی ہے کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں یہاں جمہو کشمیر میں جو بھی کام کسی کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہاں ٹالا جاتا ہے ہم نے پچھلے دنوں یہاں گورنر صاحب سے ایک ورس کی اور دو چار بار ٹائم بھی رکھوایا چراک جی نے فون بھی کیا گورنر صاحب کو کہ ہماری پارٹی کے جو جمہو کشمیر سے یہاں پہ ہم کچھ ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں ٹائم دیا جائے ابھی تک ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا ہے آج دیکھو آپ کے یہاں پہ بھی روزگاری کتنی بڑھتی جا رہی ہے مہنگا ہی کتنی ہو گئی ہے ہر چیز پہ ملک ہمیں ایک سہنا پڑھ رہا ہے ہمارا یہی ڈمانڈ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب ہمیں جل سے جل سے یہاں پہ ٹائم دیں ان سے ملاقات کریں جمہو کشمیر کے ایشو کی بات کریں آپ نے دیکھا کہ راستراتی کے لیے ہمارے چلاک پارٹی نے بہاں پہ جو ان کے سپورٹ کے لیے آگے اس کا ہم بیلکم کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ مرمری جی کو جو راستراتی کے لیے چلاک جی نے بورٹ کے لیے کہا تو ہماری پارٹی بھی یہاں بیلکم کرتی ہے چلاک جی کا شکریہ آدھا کرتی کہ جو انہوں نے اچھا فیصل ہی ہے اچھا دیسیجن کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو جمہو کشمیر کی مہنگ کر رہی ہے کہ یہاں ہم نے بھیجلی پانی کے لیے لوگوں کو کہا کہ بھیجلی کا پانی پھری پرانہ بیل جو پرانہ بیل ماف کرو نیاد کو ہم نے کہا نہیں آج کوئی صورت نہیں ملی لاگ دون کی بیئے سے لوگوں نے دیکھا میں کتنے پریشان کتنے مجبور لوگ ہو چکے ہیں آج بیزنس کاروبار تو کسی کا ہے نہیں چاہے دیاری ادار تھا چاہے بیزنس پین تھا ہر آدمی اپنی جہاں پریشان ہے آج دیکھو جمہو میں کیسا کاروبار بیزنس ہر ایک کا فیل ہو چکا ہے اگر ٹوریسٹ آ بھی رہا تو وہ بارو بار جا رہا ہے ٹوریسٹ سامبا سے نکالا جا رہا ہے ائر پورٹ سے زیدہ پرائیڈ پکڑ کے سینر جا رہا ہے کیا جمہو کشمیر کا جو جمہو کا ہمارا خطہ تھا اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کیا سوچا سینٹر نے کیا سوچا بڑے بڑے وعدے کی ہے ہمارے ساتھ آج دیکھو شراب کی دکانوں کی تو ایک منار شوڑا ہوا ہے ہر جگہ گھلی میں ہر مہلے میں شراب کی دی جا رہی ہیں کیا روزگار بھی کسی کو دیے جا رہا ہے چاہے جو نوجوان پڑے لکھے ہمارے جو بچے ہیں بھائی ہیں وہ پڑے لکھے اپنے ان کی آس حمد ہار چکی ہے کیا ان کے لیے کوئی سکیم گورنمنٹ نے نکالی ہے آج تک ہمیں کوئی سکیم نظر نہیں آ رہی ہے جو بات کرتا ہے جمہو کشمیر کی اس پہ ہی کوئی دعاو ڈالا جاتا ہے لیکن کہ دعاو کب تک یہ ڈالیں گے کیونکہ سچائی جو ہے ایک دن سامنے آئے گی ہم مانگ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ صاحب ہمیں جلد سے جلد ٹائم دیں اس کچھ اسیو پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے دنوں جہاں پہ لاغ ڈال رہا اس کی باعث سے لوگوں کو کتنا نقصان ہوا بجلی کے بل لوگوں کو کتنے کتنے بھیلے بھیجے گئے بجلی دیکھو کتنا کٹ جا رہا ہے جہاں صبح چاہتے ہیں شام کو آتی ہے شام کو آتی ہے دن کو آتی ہے بجلی کا کتنا کٹ آ رہا ہے کوئی سنائی نہیں ہے کیونکہ آئی تانہ شاہی چل رہی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں نے کون سے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کے لوگوں کو سہنا پڑ رہا ہے ہم نے کہا سٹیٹ ٹوٹے گی یو ٹی بنی یہاں پہ تو کوئی بینیفٹ ہوگا جمہو کشمیر لوگوں کو اچھا ہے ایک روزگار ملے گے آج جمہو کے لیے کیا دیکھا کسی نے کیا سوچا اور آج نراشی مر رہے ہیں آچھا ہے دکاندار کے پاس جاؤ رام ہندر جاؤ سپر بزار مارگر میں جاؤ آج بلکل کار جیسا پڑا ہوا ہے کیونکہ ہی نہیں بینس کار ہوگا کوئی نہیں گورنمنٹ نے کوئی نئی سکیم جمہو کشمیر کے لیے لانے چاہیے تھی کوئی نئے نئے پیکیج دیتے جمہو کشمیر کے لیے کوئی نئی خوبصورتی کوئی چیزیں اچھی دیتے یہاں کے لیے کوئی جہاں پہ جو جمہو کشمیر کے جو ہمارے لوگ باہر ممبی سے دلی سے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ان کا امیل کم کرتے آج جمہو میں دیکھو کتنی بھیر انکی پڑی ہوئی ہے آج یہ جاترہ کا مرنات جاترہ کا ٹائم ہے ٹورسٹ کا ٹائم تھا آج جمہو میں کہیں ہے کشمیر میں تو نام لے رہے ہیں کہ پورا بھرا ہوا ہے وہاں پہ اچھا لوگ پیسہ بھی کمارے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کے جو جمہو کے لوگ تھے ان کے لیے کیا ان کے ہاتھ میں کیا آیا گورنمنٹ کا فرض بنتا تھا کہ جمہو میں کوئی ایسی اچھی سکیمیں دیتے کہ جس سے جمہو کے لوگوں کو ابھی تھوڑا دل خوش ہوتا یہ لوگ ان کا ویلکم کرتے آج پارٹیاں جو ہیں سب پارٹیوں کو ایسے سمجھے کہ یہ پارٹیاں کوئی یہاں پہ نہیں ہے ایک پارٹی جو ہے ون رول کرنا کی کوشش کر رہی ہے کہ ہماری جو من مرضی چلے گی ہماری تانہ شاہی چلے گی یہ کب تک چلے گی آج پبلک جاگ چکی ہے پبلک کو پورا یقین بروسہ ہو گیا ہے کہ کون سی پارٹی کیا کر سکتی ہمارے لیے کون سی پارٹی ہمارے لیے آواز اٹھا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ تانہ شاہی تو ہر جگہ ڈالی جا رہی ہے کیا میڈیا کے سامنے نہیں ہے آج میڈیا بھی سچائی جو برابر اپنی نہیں لاسکتی سامنے کیونکہ لانی چلوی ہے آج جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ لوگ انگلیں اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں کہ سچائی جو سامنے نہیں لاتے ہیں جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو دبا دیتے ہیں اچھی اچھی باتیں جو لوگوں کی سامنے نہیں لاتے ہیں لوگوں کی مجبور پریشانی یہ جو ہیں ان کی سامنے لائے سے ہماری پارٹی مانگ کر یہ جلد سے جلد پہلے لیکشن کی جائے اور دوسرا دیکھا آپ نے کہ جہاں بیت باؤ کے لیے لوگوں نے کتنا پریشر ڈالا کہ بیت باؤ جہاں پہ ہندو مسلم کو لڑانے کی کوشش کی کیسے کیسے مشن یہاں پہ اٹھائے گے لیکن ہمارے جو جمہو کشمیر کا گلدستہ ہے وہ بنا رہے گا اس کو کوئی نہیں توڑ ستا ہے ہم چاہتے کہ پورے ہندوستان کا ہمارا گلدستہ جو ایسا ایسا رہنے چاہیے کسی پہ انگلیاں کسی کے مذہب پہ انگلیاں جو اٹھانی اچھی بات نہیں ہے ہمارا بھائی چاہرہ ہے ہندو مسلم سکھ سائی ہم سب بھائی ہیں ہمیں بہت چیز نہیں نظر آنی چاہیے کہ ایک ہی بان سٹر کوئی پارٹی رول کرے گی بان سٹر ایک ہی جو قوم ہے آج دنیا میں دیکھو ہر جگہ ہر ایک ہی قوم ہر ایک قوم اپنا رول کرتی ہے کوئی کسی پہ دوار نہیں ہے جو ہندوستان میں ایسی ایسی کو باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں پہ کار بھائی ہونی چاہیے کہ جو لوگ ایک دوسرے پہ ملے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے پہ مذہب پہ ملے اٹھاتے ہیں ان پہ کار بھائی جو برابر ہونی چاہیے